اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سینڈ الیکٹرونکس میں ہوں نزاکتلی آج ہم بتائیں گے کہ سولر پینل کا جو نہ کس طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے لوگ کیا آپ کا سولر پینل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے کی نہیں اور یہ جیکشن باغ جو ہے اس کو بھی کس طریقے سے چینج کیا جا سکتا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ سولر پینل ہے سہل جرمنی آلنگی سب سے پہلے اپنے ملٹی میٹر کو ہم نے ڈی سی رینج پہ رکھ کے یہ جو والٹیجز ہوتے ہیں اس کے والٹیج کر لینا ہے اس کے والٹیجز تکیباً بیس تک آنا چاہیے ہیں سترہ اٹھارہ یہ بالکلی ٹھیک ہے جو ہم پندرہ سے کم نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا دوستو سب سے پہلے ہم والٹیج کر لیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس کے جو والٹیجز ہیں وہ سترہ اشاریہ ساتھ آ رہے ہیں ہمارے جو سولر پینل ہے وہ اپنے والٹیجز دے رہی ہے اب ایمپیئر سے کر لیں گے اپنے ملٹی میٹر کو ایمپیئر پہ رکھ کے ٹھیک نا ایمپیئر کی رینج پہ رکھ کے ہم جو نا شورٹ سرکٹ کر کے ایمپیئر سے کریں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو نا شورٹ سرکٹ میں ساڑھے پانچ ایمپیئر آ رہے ہیں تو ہماری جو سولر پینل ہے وہ بالکلی اوکی ہے اس کے جو جیکشن باکس ہے یہ خراب ہو چکا ہے اس کو ہم تبدیل کر لیں گے سب سے پہلے اس کے جو تمام کنیکشن ہیں ان کو جو نا کٹر کی مدد سے یا پھر جو نا وائرین کی مدد سے نکال لیں اس میں جو وائرین لگی ہوئے ہیں اس کا جیکشن باکس جو نا خراب ہو چکا ہے اس میں جو بارش کا پانی گیا ہے اسی وجہ سے ہمارا جیکشن باکس خراب ہو گیا ہے اس کے جو یہ چار کنیکشن ہیں اچھے ترکی سے ہم سب سے پہلے تو یہ چار کنیکشن کو ریسول کریں گے اور اچھے ت ترکیسے صاف بھی کلیں گے دوستو آپ جنچے سکتے ہیں ساہی ترکیسے صاف کر لیں گے پینل کی جگہ کو جہاں پہ یہ پینل لگا ہوتا ہے تاکہ اچھے ترکیسے دوبارہ ہمارا جو رینیو مطلب کہ نیو پینل آئے گا جی ایکشن واقس آئے گا بلکہ وہ اچھی ترکیسے بیٹھ جائے تو دوستو آپ دیکھ آپ کو اچھے ترکیسے صاف کر دیا ہے اس کو یہ جو چار کنیکشن آ رہے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نیگٹیو پازیٹیو ملک کے ایک سائیڈ ایک سال دو سیل کام کر رہے ہوتے ہیں دوسری سائیڈ دو سیل کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے جو چار کنیکشن ان کو اچھے طریقے سے ریسولڈ کر دینا ہے تاکہ ہم جو اس کے کنیکشن ہیں دوبارہ سے لگا سکے کیونکہ اس کے جو پرانے کنیکشن ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں یہاں پہ جو ہم لگا دیں گے نیو وائر کپر والی لگا کے پیور کپر والی لگا کے یہ چار وائر ہم نے لے لی ہیں کپر والی دو یہاں پہ لگ جائیں گی دو ایک سائیڈ پہ لگ جائیں گی دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم ان کو اچھے طریقے سے لگا دیں گے یہاں پہ اور چیک کر لیں گے یہاں پہ لگانے کے بعد دیکھن باکس طریق سے ہم لگائیں گے اور اس میں کس کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو دیکھن باکس کے لیے صرف دیکھن باکس آپ کو چاہی ہوتا ہے اور گلوگن چاہی ہوتی ہے اور آپ کو صرف نمک چاہی ہوتا ہے اور ایک ایل فی عدد چاہی ہوتی ہے تو یہ تین سے چار چیزیں آپ نے جو نا رکھ لینے ہیں ملکہ گلوگن کا راڑ ہو جائے ایک اور اس کے بعد جو نا نمک ہو گیا جو پیسا وہ نمک ہوتا ہے نا وہ ہو گیا اور اس کے بعد ایک عدد ایل فی ہونی چاہی ہے ان لگے یہ چیزیں اچھے طرقے سے آپ جو نا ان کو لگانا بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم اس کے connection نکال دیتے ہیں اس میں چار connection لیکن اس کا جو size ہے وہ چھے connection والوں کا ہے تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم چھے connection والوں جو نا اس میں box install کریں گے لگائیں گے اچھے طریقے سے وہ بھی کم خرچ میں ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ ایجیکشن باکس کھولی ہے اس کی جو اچھے کنیکشن ہے اندر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اچھے ترکی سے ہم جو اچھے ترکی سے ہم پینل میں بٹھا دیں گے اس کو اچھے ترکی سے اور ٹانکیں بھی اچھے ترکی سے کر لیں گے تاکہ آئے کہ جو ہمارا ایجیکشن باکس ہے پھر سے جلدی اتنا خراب نہ ہو ٹھیک ہے نہ جلدی اتنا خراب نہ ہو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایکشن باکس کو اس طرح سے بٹھا دینا ہے اور یہ وائریں ہم نے نکالی ہیں کنکشن والی اس جیکشن باکس میں لگا دینای ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اچھے طرح سے اس کو لگا دیں گے اس کو لگانے کے بعد پھر سے ریسولد مطلوب coração quanر کر دیں گا اچھے طرح سے تاکہ جو ہماری وائریں ہیں یہ کھل نہ جائیں یہ کنیکشن اس باکس سے کھل نہ جائیں اگر کھل جائیں گے کنیکشن بک یہ باکس تو پھر سے ہمارے جو پینل ہے وہ کام کرنا بند کر دے گا دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے اس کے کنیکشن لگا دی ہیں اب اچھے طریقے سے آپ کو بتائیں گے بھی کہ آپ کو اس کو جو نہ کس طریقے سے پینل پر لگا سکتے ہیں ان لوگ صحیح چپکا سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو پینل ہے اجیکشن باکس وہ بار بار نہ نکلے اور یہ بار بار خراب نہ ہو تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے جو نہ اچھے طریقے سے اس کو ٹانکے کریں آپ نے بھی اچھے طریقے سے کرنے ہیں تاکہ آپ کے جو ٹانکا ہے وہ کچھا نہ رہے جائے اگر کچھا رہے گا تو آپ کا جو مطلب کہ سولڈنگ صحیح طریقے سے نہیں لگے گی تو آپ کے جو ٹانکا ہے وائر والا یا پٹی والا وہ بار بار کھلے گا دوستو آپ دیکھتے ہیں اس کے جو چار کنیکشن ہے ان چاروں کنیکشن کو اچھے طریقے سے ہم سولڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا جو ایک بھی کنیکشن میں سے نہ نکلے اگر کوئی ایک بھی کنیکشن نکل جاتا ہے تو ہمارا پینل جو نہ صحیح ترکے سے کام نہیں کرتا تو دوستو اس کے جو نارمل کے مطلب کے ایمپیر ہوتے ہیں وہ پانچ سے چھے ایمپیر ہوتے ہیں اور اس کے جو والٹیجز ہوتے ہیں وہ تقریب بیس سے بیس تک ہونے چاہیے مطلب کے پندرہ والٹ آ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے اگر پندرہ سے کم آ رہے ہیں تیرہ چودہ تب یہ بیٹری چارج نہیں کرسکے گا پنکہ ضرور چلائے گا تو دوستو آپ دیکھتے ہیں ہمیں ٹانکیں اچھے ترکے سے کر دیں اس کو اب یہاں پہ ہم لگا دیں گے یہ گلوگن اس کو اچھے ترکے سے ہم لگا دیں گے سائیڈوں میں آپ کو دکھاتے ہی چلیں اس طرح سے آپ بھی لگا سکتے ہیں دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ اس وجہ سے لگا رہے ہیں تاکہ جب بھی ہم اس کے اندر نمک لگائیں تو نمک نیچے نہ گرے اگر نیچے گرے گا تو اس کو جنہ اجیکشن باکس میں صحیح طریقے سے نہیں فٹ آئے گا اور نہ ہی ہمارا اجیکشن باکس لگ پائے گا دوستو آپ دیکھتے ہیں اچھے ترکے سے ہم نے اس کی جو یہ گلوگن ہے اس کو اچھے ترکے سے لگا دینا ہے تاکہ ہمارا جو اجیکشن باکس ہے اتنا جلدی نہ کھولے اور اتنا جلدی نہ خراب ہو دوستو آپ دیکھتے ہیں اچھے ترکے سے ہم نے یہ گلوگن اس کو لگا دیئے اب یہاں پہ ہم لگا دیں گے یہ ہم نے لگایا گلوگن آپ کو دکھانے کے لیے یہ مارکیٹ میں اعم مارکیٹ میں بلکل ہی مل جاتا ہے اس کا راڈ بھی مل جاتا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں اس طریقے سے آپ نے بھی لگا دینا ہے ہم زوم کر کے آپ کو دکھاتے چل رہیں اور یہ آپ نے لے لینا ہے یہ نمک یہ بلکل پیسہ ہوا نمک چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہو آپ بڑی لے لیں تو بہتر ہے اب اس طریقے سے جیسے میں لگانے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں اس طریقے سے ہم لگا دیں گے اور جوانے اس کو اچھی طریقے سے اندر بٹھائیں گے تاکہ ہمارا جو نمک ہے وہ جوانے پینل اور جیکشن باکس کے اندر جا کے بیٹھے اور صحیح طریقے سے جیکشن باکس جوانا ہمارا پینل میں جا کے فٹ ہو جائے صحیح طریقے سے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم اس طریقے سے لگانے جا رہے ہیں مطلب ہے صحیح طریقے سے صاف بھی ہو جائے اور ہمارا صاف سترہ کام بھی ہو جائے اور جو نمک ہے جیکشن باکس ہے وہ بھی جلدی سے لگ جائے اور یہ بالکلی کم خرچ میں ہوتا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم یہاں پر نمک لگانے جا رہے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے جو نمک لگانا ہے کافی دوست میچک وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ جلدی کھلاتی ہے مطلب کہ یہ جو نمک ہے جیسے اس کو دھوپ پڑے گی تو یہ مطلب کہ اچھے طریقے سے کام کرے گا صحیح طریقے سے جوڑے گا جیکشن باکس کو دوستو آپ دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے ہم نے لگا دی ہے اب یہاں پر جو ہم لے لیں گے ایک الفی ٹھیک ہے نا ہم اچھے طریقے سے لگاتے جائیں گے تاکہ یہ جو ہماری اندر چلی جائے جو جیکشن باکس اور پینل میں جو نا صحیح طریقے سے چپک جائے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم لگانے جا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے بھی لگانی ہے اچھے طریقے سے آپ بڑی لے لیں تو بہتر ہے کیونکہ جو نا بہت ساری جو نا اس سے جو نا پینل دو سے تین پینل جو نا اپیر بلکل اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں جس میں چینل جیکشن باکس لگ جاتا ہے دوستو آپ دیکھتے ہیں ہم نے اوپر سے لگا دی ہے اب یہاں پہ اس کو جو نا نیچے سے بھی لگائیں گے تاکہ ہمارا جو جیکشن باکس وہ جلدی نہ کھلے تو کافی دوست اس طریقے سے لگاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں جس کی جسے پینل باکس جلدی کھل جاتا ہے اب اس کو اس طریقے سے لگائیں تاکہ آپ کا جو جیکشن باکس ہے وہ صحیح طریقے سے لگ جائے تاکہ کسٹمر جو نا وہ آپ کی کمپلین نہ دے دوستو آپ جیکشن باکس سے یہ نمک لے لیا ہے جو جو پیسا ہی ہوا نمک ہے وہ لے لیا ہے اس کو اپ چھوڑ جیرے سے نیچے بھی لگا دیں گے اور یہاں پہ ایل فی لگا دیں گے اچھے طریقے سے آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا جو نمک کہ صحیح طریقے سے جا کے اندر بیٹھا ہے اور جیسے اس کو ایل فی چپک جائے تاکہ ہمارا چین جیکشن باکس اچھے طریقے سے اپنا جنا اس پینل کے ساتھ اٹیج ہو جائے لگ جائے تو دوستو اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آ جاتی ہے تو ہماری یوٹیوب چنل سینل الیکٹرونکس کو ضرور سسکرائب کریں اور ویل ایکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہا ہے دوستو آپ دیکھستے ہیں ہم جو نا اچھے طریقے سے اس کو ایل فی لگا دیں گے تاکہ ہمارے جو جیکشن باکس اچھے طریقے سے جو نہ بیٹھ جائے اور نہ اتنا جلدی کھلے دوستو آپ دیکھستے ہیں ہم نے اس میں ایل فی لگا دی اچھے طریقے سے ہمارے جو جیکشن باکس لگ چکا ہے اچھے طریقے سے اب اس میں کوئی لوزنگ نہیں ہے اس کا جو اپنا پرانا والا ڈھکندہ وہ نہیں لگائیں گے ہم نیا والا لگائیں گے اس کا اپنا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نے لگا دیا اب یہاں پہ اس کے والٹیجز اور ایمپیر یہ کریں گے لگے تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے دھوپ جو نہ کم ہو رہی ہے کیونکہ شام کا ٹائم ہو چکا ہے اسی وجہ سے تھوڑی سی دھوپ کم ہو رہی ہے اس کا جو اپنا تفانہی کا جو نہ روشنی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے جیکشن باکس اچھے طریقے سے فٹ ہو گیا اور جو نہ کسٹمر بھی سیٹسفائٹ ہو جائے گی کیونکہ صاف سو طرح کام ہے بالکل اس میں ٹھیک ہے نہ اچھے طریقے سے آپ نے لگانا ہے اب سب سے پھر والٹ چیک کر لینے ہیں ملٹی میٹر کو ڈی سی رینج پر رکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں وہی سترہ والٹ آ رہے ہیں ہمارے امپیئرز یہ کریں گے آئے کہ ہمارے امپیئر کتنے آ رہے ہیں شورٹ سرکٹ میں دوستو آپ دیکھ سیں وہی امپیئر آ رہے ہیں پانچ امپیئر مطلب کہ ہمارا جو جیکشن بہت سا ہے وہ بھی لگ چکا ہے اور ہمارا جو پینل ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے اس کا جو مسئلہ تھا جیکشن باکس کا وہ بلکلی حل ہو چکا ہے